تیرے قدموں میں ہی بسی ہے میری جنات او ماں میری پیاری ماں اور دوستو میں آپ کو شہاب بھائی کی لوکیشن کیا بتاؤں شہاب بھائی ابھی وہیں پر ہی رکھے ہوئے ہیں دیکھیں میں بتا دوں ابھی بھی جب کمنٹس لگتار آ رہی ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں تو مجھے ویڈیو بنانی پڑھ رہی ہے لیکن اس کا ساست فائدہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ تک میں کلام پہنچا دیتا ہوں آج کا جو کلام میں بڑا پیارا ہے کل میں نے تین یا چار کلام پیش کیے تھے جس میں ایک کلام پورا پڑا تھا میرے بھائیوں نے میری بہنوں نے تو میں اسی کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں جو اپنی ماں باپ سے سچی پکی محبت کرتے ہیں قسم سے مچھل جائیں گے سننے کے بعد میں اور جن کی والدہ جن کی والدہ اس دنیا ہے چلی گئی ہیں قسم خدا کی ان کی تو کیفیتی کچھ اور ہوگی اس کلام کو سننے کے بعد میں تو چلیے کلام سناؤں گا اس سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر دیں ویل آئیکن کا بٹن دوا دیں تاکہ آنے والے اچھے اچھے کلام اسلام جانکاری اور شہاب بھائی کی لوکیشن وہ شہاب بھائی جب نکلیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملتی رہے گی چھوٹی سی بات ہے جو نمبر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر میرا نمبر نہیں ہے نہ ہی یہ شہاب بھائی کا نمبر ہے آئیورویدک دوا کی کمپنی کا نمبر ہے جس بھائی کو اگر ضرورت ہو تو اس نمبر پر کول کریں ورنہ نہیں کریں دیکھیں میں پوشٹر بھائی کی فوٹو اس لیے لگاتا ہوں کہ تاکہ لوگ زیادہ ساتھ ہم اس سے جڑیں اور کلام کو سنیں اور کلام سننے کے بعد میں تھوڑا سا یعنی کہ سواپ کنیس سے کلام کو سنیں اور شہاب بھائی کی رائیٹ لوکیشن دیتا ہوں یہ تو خیر سبی کو معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ لمبی ویڈیو بناتے ہو کوئی بات نہیں ہے دو چار منٹ اگر بڑھتی بھی ہو جائیں گے کوئی بات نہیں ہے چلیے یہ بھی آپ لوگوں کی محبت ہیں جو آپ کمنٹ کرتے ہیں تو چھوٹی سی بات بتا دوں شہاب بھائی کا جو ویزے کا معاملہ چل رہا ہے کل میں نے ملیر کوٹلا کے رہنے والے عبدالگفار بھائی دیکھیں دو عبدالگفار ہیں وہاں پر یہ گفار بھائی وہ ہیں جن کا چینل ہے اور ایک گفار بھائی وہ ہیں جو ملیر کوٹلا کے رہنے والے ہیں وہ شہاب بھائی کی ٹیم میں شامل ہیں ٹھیک ہے شہاب بھائی کی ویزے کے تعلق سے ان کی ٹیم بالوں نے کیا کہا ٹھیک ہے آخر میں آپ سن لے نا تو میں آپ کو کلام سناتا ہوں فیلاز شہاب بھائی امری سر کے ایک خاصا گاؤں میں امری سر کے خاصا گاؤں میں آفیا کرسی سکول میں ہی ہیں ابھی وہ اور جیسے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دی جائے گا آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں ہم کوئی بھی فیک نیوز نہیں دیتے ہیں آپ جانتے ہیں بہ خوبی کہ پہلی پہلے کہہ دی دی کو لیٹر مل گیا ہے شہاب بھائی کا سفر چالو ہو گیا کہاں ہو گیا یار اللہ کے خوف سرڈر ہو میرے دوستو آپ ایسا نہ کرو اور فیک نیوز دینے والوں سے میرا کہنا ہے کہ آپ پلیس یار ایسی ایسی نیوز نہ دو جو سچ ہے وہ ہی دکھاؤ ٹھیک ہے وہ ہی بتاؤ اور وہ ہی دکھاؤ انشاءاللہ کلام سناتا ہوں کلام اتنا پیارا ہے دل خوش ہو جائے گا آپ کا بہت ہی پیارا کلام ہے جو اپنی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں قسم سم مچا جائیں گے اور ایک بات اور ماں باپ اسے بھی میرا کہنا ہے اپنے بچوں کی اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی عزت کرنا سیکھیں میں نے سنا ہے کچھ جگہوں پر اپنی بیٹیوں کو گالی بکتے ہیں لوگ میں نے سنایا کچھ جگہ پر اپنے بیٹوں کو گالی بکتے ہیں بے حساب گالی بکتے ہیں ماں باپ ماں تو نہیں لیکن باپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ بچوں کو بچیوں کو گالی بکو آپ ان کو پیار سے سمجھاؤ اور ہمارا تو حق بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو گالی بکیں ڈاٹیں ہیں ماریں بلکل نہیں بنتا ہمارا ہم تو صرف پیار سے سمجھا سکتے ہیں ایک بار کہ ماں باپ اگر ہمیں گالی گلوج بھی دے رہے ہیں مار بھی رہے ڈاٹ بھی رہے تو حق نہیں بنتا ہمارا کہ ہم انہیں لوٹ کے جواب دیں ان کے عمال ان کے ساتھ لیکن ہمارا صرف اتنا فرض ہے کہ انہوں ہم پیار سے سمجھا سکتے ہیں اگر وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کلام سناتا ہوں دل خوش ہو جائے گا سچی پکی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے تو کلام ضرور سن کے جائیں انشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ واقعی سبھی لوگ اپنے ماں باپ سے سچی پکی محبت ہی کرتے ہیں تو انشاءاللہ کلام ضرور سنیں گے اور سننے کے بعد کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ کلام آپ کو کیسا لائے گا تو آپ لوگوں کا دل سے شکریہ میری ساڑھے چار لاکھ کی فیملی ہونے والی اور بہت جلد انشاءاللہ پانچ لاکھ کی فیملی ہو جائے گی آپ لوگ سے میرے فیملی میمبروں لائب میں بھی مجھے بہت پیار دیتے ہو اور میں یہ جو روزانہ کلام ڈالتا ہوں اس میں بھی آپ لوگ بہت پیار دیتے ہو تو چلیے کلام سنتے ہیں میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ گرمال میری امی جان تو بنے تو بنے تو بنے تو بنے جنت کی مہمان میری امی جان تو بنے جنت کی مہمان میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان میری امی جان اور سنے تیری تربت پہ ہو انوار کی بارش ہر دن او مان میری پیاری ماں تربت کہتے ہیں قبر کو قبر کو تربت کہتے ہیں تو یہ بات اپنے دھیان میں رکھیں اور سنے تیری تربت پہ ہو انوار کی بارش ہر دن او مان میری پیاری ماں تیری تربت پہ ہو انوار کی بارش ہر دن اوہ ماں میری پیاری ماں ہے میرے دل کا یہ ارمال میری امی جان ہے میرے دل کا یہ ارمال میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان میری امی جان تو بن جنت کی مہمال میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان میری امی جان تیرے قدموں میں ہی بسی ہے میری جنات او ماں میری پیاری ماں تیرے قدموں میں ہی بسی ہے میری جنات او ماں میری پیاری ماں تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنات او ماں میری پیاری ماں تیرے قدموں میں ہی بسی ہے میری جنات مصطفیٰ کا یہ ہے فرمال میری امی جان میری امی جان تیرے قدموں میں ہی بسی ہے میری جنات او ماں میری پیاری ماں تیرے قدموں میں ہی بسی ہے میری جنات بسی ہے میری جنات مصطفیٰ کا یہ فرمال میری امی جان میری امی جان تو بن جنت کی مہمان میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان میری امی جان آخری ماں باپ کی خدمت کر لو سن لو اے دنیا والا او ماں میری پیاری ماں ماں باپ کی خدمت کر لو سن لو اے دنیا والا او ماں میری پیاری ماں ماں باپ کی خدمت کر لو سن لو اے دنیا والا سن لو اے دنیا والا کیوں کیوں کی یہ کیوں کی یہ کہتا ہے رحمان میری امی جان میری امی جان ماں باپ کی خدمت کر لو سن لو اے دنیا والا سن لو اے دنیا والا کیوں کی یہ کیوں کی یہ سن لو اے دنیا والا میری امی جان کہتا ہے رحمان میری امی جان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان میری امی جان تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تیرے قدموں میں ہی بسی ہے میری جنہ مصطفیٰ کا یہ فرمان میری امی جان مصطفیٰ کا یہ فرمان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان تو بن جنت کی مہمان میری امی جان میری امی جان ہے میرے دل کا یہ ارمان میری امی جان تیرے قدموں میں ہی رکھی ہے میری جنت مصطفیٰ کا یہ فرمان میری امی جان کیا بات ہے سبحان اللہ دیکھئے جس کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں میں دعا کرتا ہوں دل سے با خدا اللہ تو پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں جن کے والدین ابھی حیات ہیں انہیں لمبی عمرتہ فرمائے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انتقال کر چکے ہیں پروردگار تو ان کی بے حساب مغفرت فرمائے آپ لوگ آمین کہیں جس بھائی کو جس بہن کو یہ کلام اچھا لگا ہو تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں ایک بات اور میں بھول گیا تھا میرے عزیزو ایک ہماری بہن ہے زلہ میرٹ ہے یوپی میں میرٹ کی رہنے والی ہیں گاؤں کا نام ہے جے ای ان کا نام گل سدہ ہے اس ہماری بہن نے فرمائش کی تھی کل کسی کلام کی میں اس کا کلام کا نام بھول گیا تھا تو ہو سکے تو وہ مجھے دوارہ کول کرنے نمبر تو میرے پاس نہیں ہے انشاءاللہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا تو ہماری گل سدہ بہن نے فرمائش کی تھی کسی کلام کی اس کلام کو میں بھول گیا انشاءاللہ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ مجھے دوارہ فون کر لیں کوئی دکت نہیں ہے تو آپ لوگ چینل پر بنے رہے اسی طریقے سے اپنا پیار مجھے دیتے رہیں اپنی سپورٹ بنائے رکھیں اللہ آپ سب کو شاد و عباد رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں جو بھی ہمارا مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں ان کی پروردگار پریشانی دور کر دیں ان کی مشکل آسان کر دیں مولا چلیے دوستو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں کل صبح کوئی نئے کلام کے ساتھ نئی ویڈیو میں شعب بھائی کی نئی لوکیشن کے ساتھ میں تو چلیے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ نکل گیا ہے ابھی نکلے ہیں ماشاءاللہ کتر کی طرف نکلے بھائی بورڈر کی طرف جا رہے ہیں اچھا وہاں سے چالیس کلومیٹر بتایا تھا بورڈر یہ کام ہے اس سے پیچھے سکر بانگا کلومیٹر پیچھے کفار بھائی آپ تو ملے رکوٹ لگے رہنے والے ہیں نا خان بھائی میں اسے ریکوڈ کر رہا تھا لوگوں تک لوگ غلص نمجھ رہے ہیں اب بھی ثقانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں سے سکھا مردوں کے لئے جلی بوٹیوں سے تیار کردہ اصردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لئے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لئے ابھی کال کریں